بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے چکر میں اور اس حوالے سے آپ دیکھنے کہ بی فور یو اور آل پاکستان پروجیکٹس کے مالکان کے گرفتاری کے بعد مارکیٹ تھنڈی ہو چکی تھی لیکن اب دوبارہ سے نیٹورک مارکیٹنگ کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور اب تو بات اس نہیج تک پہنچ چکی ہے کہ اب نوصر باز ہاؤزنگ سوسائیٹیز کا نام دے کر پاکستانی عوام کو لوٹیں گے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زند ہے تھک باز نوصر باز بکھا نہیں مرے گا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب کمپنی کا مالک ڈگڈگی بجاتا ہے تو جو نیٹورکر ہیں وہ بندر کی طرح ناچنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ملک توکیر آوان جو نیٹورک انڈسٹری کا ایک بیتاج بادشاہ ہے اور لوگوں کو ہاتھوں پر نچانے کا فن جانتا ہے راجہ ریاض تو باتونی ہے لیکن جو ملک توکیر آوان ہے اس کے پاس ایک ایسا فن ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے گا تو آپ کو انگلیوں کے اوپر کرنے چاہے گا اب ملک توکیر آوان میں بھی ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا لالے دے کر آوان کو لوٹنا شروع کر دی اور اس حوالے سے میٹنگز بھی کی جا رہی ہیں میرا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ ملک توکیر آوان پاکستانی آوان سے فراڈ کرے گا یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ جس کا ماضی ہی فراڈیوں سے برا ہو جس کی ماضی میں فراڈ کی دستانے زبان زدہ عام ہو تو مستقبل میں وہ کبھی بھی اچھا کام نہیں کرے گا ملک توکیر آوان کو جب تک ایڈم امین چودری پیسے دیتا رہا تو ایڈم امین چودری اچھا بنتا رہا اب ایڈم گندہ ہو چکے اس وقت ایڈم بھی یہ کہتا تھا کہ ملک توکیر آوان نے اس کی کمپنی کھڑی کرنے میں بہت مدد کی اب ایڈم امین چودری بھی ملک توکیر آوان کو جس الفاظ میں یاد کرتا ہے وہ سب جانتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نیب کا ترمیمی آرڈیننس وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو کل ادم ق اقرار دیا اور آپ ایڈم امین چودری کا جو ریفرنس ہے وہ واپس اتصاب عدالت نمبر دو میں آ چکا ہے یا تیر میں اس کی سماعت ہونگی ہے لیکن ابھی تک اسلام آت کے اتصاب عدالت نمبر ایک میں صرف جج ہیں اور دو اور تیر میں کوئی جج نہیں ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے تاریخیں پڑھتی رہیں لیکن ایڈم امین چودری کے مشکلات مختلف پھر اضافہ ہو چکے ہیں توکیر آوان نے جو ویب سائٹ جو کمپنی جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے جالی ہاؤزنگ سوسائ سوسائٹی کا وہ آپ کو پھر بتائیں گے لیکن آج ہم بات کریں گے پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزیب عالم کے اوپر رات کو بھی میں نے پروگرام کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ دیوان شریف اکوموڈیشن اپروجیکٹ بائی الحیات گروپ آف کمپنیز پھر ما شاء اللہ ہومز پھر ابراہیم بنگلوز پتہ نہیں ترہ ترہ کہ کون کون سے سہانے خواب جانزیب عالم مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جانزیب عالم اچھا بلا فیزیکل پروجیکٹ کرتے کرتے اب کون سے نصربازوں کی باتوں میں آ چکا ہے کہ وہ اب لوگوں کو ٹوپیاں پنانا شروع ہو چکا ہے جانزیب عالم نے ڈیلور کیا لیکن شاید یا تو جانزیب عالم کے دل میں لالچ آ گیا یا وہ بھی پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا کا پروگرام بنا چکا ہے میری یہ آج بات ذہن میں رکھئے گا میرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جانزیب عالم اب پاکستان سے فرار ہو جائے گا جس طرح کی اس نے حرکتیں شروع کر دی ہیں آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ موٹی بزار کے بعد جانزیب عالم نے اور پروجیکٹ لانچ کرنے تھے چکدرہ کا بیریہ فیز ایڈ میں کوئی پلازا بنانا تھا لیکن اب یہ دیوان شریف اکومیڈیشن جس کے مالک سردار شہراز ہیں دوزار گیارہ سے ڈی اے سے ڈی اے سے والے خود بھی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں سردار شہراز اور ان کے پاس کوئی انو سی نہیں ہے انہوں نے جو اپنے پینا فلیکس کے اوپر یا پمفلٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے فارٹا اپروف تو میری آج رولپنڈی ڈیولیمنٹ آثارٹی کے ڈی جی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی موزہ سے ہام تو آئی ڈی اے کے انڈر آتا ہے اور ایسی کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی وہاں پہ نہیں ہے جو اپروفڈ ہو آئی ڈی اے سے یا پھاٹا سے اب یہاں پہ ناظرین بات یہ ہے کہ جانزیب عالم نے اب کون سے ایسے وہ بندر میں کہوں گا یا کون سے ایسے تگنی کا ناج نچانے والے لوگ ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر اب جانزیب عالم بھی پاکستانی عوام کو لوٹنے کا پلان بنا چکا ہے کیونکہ دیوان شریف اکوموڈیشن کے جو سردار شراز ہیں وہ دوزار گیارہ سے اس مارکیٹ میں لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوزار چار سو پچاس کنال لینڈ ہے لیکن اگر اتنی لینڈ ان کے پاس ہوتی تو آئی ڈی اے سے وہ اپروف ہو چکی ہوتی دیوان شریف اکوموڈیشن بھی بلکل ایک فراد ہے ایک ہواوں میں سوسائٹی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے دوزار چودہ پندرہ میں انویسمنٹ کی تھی ابھی تک ان کو پلارٹ نہیں ملے اب الہیات گروپ کے مالک جانزے بالم ڈی اے سے یعنی کہ دیوان شریف اکوموڈیشن کے ساتھ جو ہے منسلک ہو چکے ہیں ایک سائننگ سرمنی بھی ہوئی ایم او یو بھی سائن ہوا جس طرح میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ عبداللہ سٹی کے آسم عزیز کے ساتھ ایڈم عمین چودری نے بارہ سے پندرہ فائلوں کا ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے بعد دونگ رچا دیا تھا کہ ایڈم عمین چودری آل پا پاکستان پروجیکٹ کے ففٹی پرسنٹ لینڈ جو ہے عبداللہ سٹی سے خرید لیا اب اسی طرح ایک غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ڈی اے سے یعنی کہ دیوان شریف اکوموڈیشن جو غیر قانونی ہے وہ اب دعویٰ کریں کہ الہیات گروپ اس کو بنائے گا تو جانزے بالم صاحب اچھی والی مارکیڈ میں کام کرتے کرتے کن کی باتوں میں آ کے آپ پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے در پر ہیں اب کیوں آپ لوگوں سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے پہلے دن کہا تھا جانزے بالم کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے ہم آپ کو ابلائج کریں گے لیکن آپ اگر نظربازی کریں گے میری بات نوٹ کر لیں آج کا وقت آج کا ٹائم یہ یاد رکھے گئے کہ جانزے بالم انقریب پاکستان سے بھاگنے لگا ہے جس طرح کی حرکتیں جانزے بالم نے شروع کر دی ہیں کیونکہ ایک وہ شخص جو ایک بالکل ٹو دی لائن چل رہا تھا یک دم اس نے لائن توڑ کے اور اس نے بھی شارٹ کٹ اپنانا چاہا اور وہ آپ کے سامنے آئے کہ ڈی اے سے د دیوان شریف اکوموڈیشن اور اس میں پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال ریزیڈنشل کمرشل پلات پھر عبداللہ ہومز کے نام سے پھر ماشاء اللہ ہومز عبداللہ بینگلو کے نام سے ایک کروڑ دس لاکھ ہربے کا بنگلہ دے گا جانزے بالم سب کہاں بھی بنگلہ دیا جائے گا زمین پر آسمان پر یا وہ چھے فٹ کی قبر میں کیونکہ آپ بھی آپ پاکستانی عوام سے فراڈ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی جو رائٹ لیفٹ ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر کیونکہ وہ تو نو سرباز ہیں انہوں نے نو سربازی کرنی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے اور آپ ان کے ساتھ مل کر آپ بھی اب وہ کہتے ہیں کہ کھربوزہ کھربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے لگتا ہے جانزے بالم آپ نے بھی رنگ پکڑ دیا اور اب آپ بھی پاکستانی عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں آپ دعوے بڑے بڑے کرتے تھے آپ نے جس طرح کراچی میں ہم نے آپ کے خلاف پروگرام کیا کراچی کے کئی متاثرین سامنے بعد میں معلوم ہوا آپ نے ان کو پیسے دے دیئے یہ اچھی بات ہے لیکن اب جو آپ ڈی اے سے کے ساتھ آپ نے ایم او یو سائن کیا جوے شیخ کا نام بھی آپ بدنام کریں گے آپ اور حسن رضا اب یہاں پہ میں کہا ہوں جانزے بالم کا مارخور سپورٹس کا ایک پروجیکٹ تھا وہ کہاں پہ گیا دیگر اور کہیں پروجیکٹ ہیں جانزے بالم کے لیکن وہ صرف ہواوں میں تھے صرف موٹی بزار پلازا اس کا ایک پروجیکٹ لانا تھا پاکستانی عوام کا اعتماد بحال کرنا تھا اور اس کے بعد اب جانزے بالم بھی پٹھری سے اتر چکا ہے لگتا ہے کسی کی باتوں میں آ کر جانزے بالم اپنا نام بدنام کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ملک توقی روان جو ہاؤزنگ پروجیکٹ لا رہا ہے وہ بھی غیر قانونی ہے پھر سمارٹ گروپ کے نوید اختر ان کے امران کیانی امران کھوکر ملک نوید یہ لوگ اور وہ آمیر بشیر ان کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں پھر اس کے گروپ کے ساتھ نازم راجپوت اٹیچ ہو چکے ہیں جتنے بھی اس وقت کمپنیاں لحیات سمیت وہ ساری پاکست پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہیں دونوں ہاتھوں سے وہ تمام لوگ پاکستانی عوام سے فراڈ کریں گے آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کتنی کمپنیز ہیں انہوں نے فراڈ کیا باغ چکے اور اب دوبارہ سے ایک اچھا بلا ایک اسے کیا کہتے ہیں کہ کسیرل منزلہ پروجیکٹ لانے کے چکر میں جنزے بالم ڈائیوائٹ ہو گئے اور جنزے بالم نے بھی اب پاکستانی عوام کو لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تو خدا رہ دیوان شریف اکوموڈیشن کے چکر میں آ کر آپ اپنی س جائیں مت کیجئے گا جسنا ٹرپل ایسوسیئٹس کے شیخ فواد بشیر پاکستانی عوام کو لوٹ چکے ہیں اسی طرح ایک ماہ سے دو ماہ کے اندر اندر آپ کو خبر ملے گی کہ جنزے بالم پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں کس وجہ تھے کیونکہ وہ جو ڈیلیور کرنا چاہتے تھے وہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے نصربازوں کی حدتے جنزے بالم چڑھ چکے ہیں اب وہ بھی نصربازی کریں گے تو خدا رہ ایسی جو کمپنیز ایسی جو ویب سیٹز آتی ہیں ج جو آپ کو بڑے انعام کا لالہ دیتی ہے ان میں انویسمنٹ مت کیجئے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے مذبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ